بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی چٹ پٹی ریسیپی شیئر کروں گی جو ہے مسالہ بھری ہری مرچوں کی تو چلیں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہری مرچیں کچھا آم یا کیری دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل بھنا کٹا زیرہ ایک ٹیبل سپون سوکہ دنیا ایک ٹیبل سپون کلال مرچ ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون تھوڑے سی لیمن سلائسز دو ٹیبل سپون چاہٹ مسالہ سب سے پہلے ہری مرچوں کو دھو کر درمیان سے کٹ لیں گے اور اس کی بیچ نکال دیں گے کچھے آم یا کیری کو بھی دھو کر اس کی گھٹلی نکال دیں گے اور اس کو باریک کا دکش کر لیں گے اب اس میں مسالے ڈالیں گے مسالوں میں سب سے پہلے ہم کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے پھر ہم اس میں نمک ڈالیں گے پسا ہوا سوکھا دھنیا ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالیں گے پھر ہم اس میں بھونا کٹا زیرہ ڈالیں گے پھر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس مکسچر سے ہری مرچوں کی فیلنگ کریں گے اس مسالے کے ساتھ ہم سب مرچوں کی فیلنگ کر لیں گے اب ایک کوکنگ پین کے اندر دو ٹیبل سپون آئل لیں گے پھر اس میں ایک ایک کر کے سب ہری مرچوں کو رکھ دیں گے ساتھ ہی اس میں لیمن سلائسز بھی رکھ دیں گے اور اس کو ڈھککن دے کر دونوں طرف سے پکا لیں گے یہ ہری مرچیں خاص طور پر دال چاول کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی ہیں آپ ان کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور آپ کو میری ریسپی کیسی لگی فیڈ پیک ضرور دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی